ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کی الراجی اپلیکیشن کے ثورت آپ انڈیا میں کیسے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ پیٹیوم کی بنیفیسری الراجی اپلیکیشن میں کیسے ایک کارل سکتے ہیں اور کیسے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ فرینڈ ویڈیو کو دیرنا کرتے ہوئے پھرا پھر سے سٹour کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا الراجی اپلیکیشن اوپن کرنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے نیچے جو ہے transfer کا option ملتا ہے یہاں پہ آپ کو transfer والے option پہ click کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے transfer والے option پہ click کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں transfer پہ click کرنے کے بعد پھر سہاں پہ transfer اور new beneficiary ملتا ہے دونوں میں سے آپ کسی پہ بھی جا سکتے ہیں اور جیسے اپنا بنیفیسری سے میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے کلک کرنے کے بعد آپ کو international بنیفیسری پہ click کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے بھی آپ اپنا مطلب پیٹی ایم کیلئے بنیفیسری ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ transfer کا جو option مل رہا ہے یہاں پہ بھی click کر کے آپ click کرنے دکھیں آپ کو my account الراجی local international اس پہ click کریں گے یہاں سے بھی آپ کو add کرنے کا option ملتا ہے تو دونوں جگہ میں سے آپ کہیں سے بھی اپنا بنیفیسری پیٹی ایم کا add کر سکتے ہیں یعنی international بنیفیسری تو friend ابھی جو ہے ہم اس page پہ ہیں تو یہاں پر جو ہے friend آپ کو دیکھئے اوپر جو ہے right side میں plus والا icon جو دکھ رہا ہے friend آپ کو right side میں اسی plus والے icon کے اوپر جو ہے آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے friend تو چلیے میں نے click کیا جیسے click کریں گے friend کچھ ایسا interface کو لے گا یہاں پہ آپ کو country پوچھتا ہے تو آپ کو اپنا country select کر لینا ہے تو آپ پیٹی ایم کی beneficiary add کر رہے ہیں تو لاجب ہے کہ آپ انڈیا select کرنا ہی پڑے گا تو انڈیا یہاں پہ ہم select کر لیں گے ٹھیک ہے friend اب currency پوچھتا تو currency میں ہمیں دو option ملتا ہے پر ہم indian rupee select کریں گے ٹھیک ہے friend indian rupee select کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں bank wallet cash pick up 3 option ملتا ہے پر ہم پیٹی ایم کے لیے add کرنا ہے تو ہم wallet والے option کو چنیں گے ٹھیک ہے friend wallet پہ click کرنے کے بعد ہمیں نیچے پوچھتا ہے select provider ٹھیک ہے friend تو ایک بار ایک بار کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں select service provider اس کے اوپر click کرنے کے بعد ہمیں money gram select کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں اب نیچے ہمیں option مل گیا پیٹی ایم کا پیٹی ایم پہ click کرنے کے بعد ہم simply next کر دیں گے جیسے next کرتے ہیں friend اب یہاں پہ next کرنے کے بعد ہم سے پوچھتا ہے beneficiary first name تو friend beneficiary first name میں آپ جس کا پیٹی ایم add کر رہے ہیں جن کا پیٹی ایم کا account add کر رہے ہیں ان کا first name بلکل صحی صحی ڈالیں جو آدھار card میں ہو ان کے ٹھیک ہے friend اس کے بعد اگر family name ہے تو ڈال دیں اور اس کے بعد nationality جو ہے indian select کر لیں اور wallet number میں friend جس number سے ان کا پیٹی ایم account بنا ہے وہ number ڈالنا ہے country code اپنے آپ اٹھا لے گا اور اس کے نیچے جو ہے friend آپ کو beneficiary mobile number دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو وہی number repeat کر دیں یا اگر ان کا کوئی another number ہے جو use وہ کر رہے ہوں تو وہ number بھی آپ ٹال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا friend یہاں پہ یہ ساری چیزیں بھرتے وقت آپ دھیان رکھیں mistake نہ کریں اس کے بعد آپ next پہ کریں گے ٹھیک ہے friend اب یہاں پہ جب next کرنے کو ملتا ہے تو آپ next جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سارا details دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے friend اب یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا only بس confirm کرنا ہے جیسی اب آپ confirm پہ click کرتے ہیں آپ کو جو ہے کال آتا ہے ٹھیک ہے friend تو چلیے میں ابھی یہاں پر جو ہے confirm کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا friend چلیے ابھی یہاں پر جو ہے میں نے confirm والا button دبا دیا ہے جیسے ہی confirm والا button میں دبایا دیکھئے friend مجھے جو ہے یہ بول رہا ہے کہ جیسی اب میں call me now پہ click کروں گا تو مجھے بینک کے طرف سے call آئے گا اور وہ call receive کرنے کے بعد ادھر سے مجھ سے مجھ سے پوچھا جائے گا کی اپنی beneficiary activate کرنے کے لیے فلا نمبر دبائیں اور deactivate کرنے کے لیے فلا نمبر دبائیں تو activate کرنے کے لیے جو نمبر بتائے گا وہ نمبر آپ جیسے ہی دبائیں گے آپ کی beneficiary جو ہے activate ہو جائے گی پر مجھے یہ beneficiary activate نہیں کرنا ہے تو چلیے ابھی میں آپ کو back جا کے جو ہے international transfer میں دکھاتا ہوں یہ beneficiary add ہوا ہے کی نہیں لیکن آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو call receive کر کے کرنے کے لیے جو نمبر بولے گا وہ نمبر دبائیں گے تو آپ کی beneficiary activate بھی ہو جائے گی add ہونے کے ساتھ ساتھ تو ابھی جو ہے میں نے call activate نہیں کیا مطلب receive نہیں کیا تو only جو ہے یہ دیکھئے ارفان آ گیا ٹھیک ہے نا فرم یہ جو ہے اپنا add ہو چکا ہے پر activate نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے call receive نہیں کیا call mean آؤ پر click نہیں کیا تھا تو ایک ہواپ ہے فرین آپ کو یہ ویڈیو سمجھ اور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ اور پسند آئے ہوگی پریج ہمارے چینل کو like and subscribe رائک جروب